اسلام علیکم ویورز پروگرام ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا حول سٹامری شمیم ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارا ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل پروگرام کے اندر ہمارے مختلف ہیلتھ ایکسپرٹس آ کے آپ کو آپ کی زندگی کس طرح گزارنی ہے بہتر طریقے سے اس کی ٹپس دیتے ہیں اور اس کی فامولے بتاتے ہیں آج ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا فٹنس لیویل سپورٹس کے پانٹی فی سے بات کریں اور سپورٹس میں بھی کرکٹ سپیسیفک میں ہم نے دو ینگ سٹارز کو آج اپنے پروگرام میں مدل کیا ہے میں آپ کو بغیر ٹائم بیسٹ کیے ہوئے ان کے طرف لے کے چلوں گا ارسلان فرزند اور مشتاہ قیمت کروڑ یہ ناظرین دو ینگ سٹارز ہیں جن کو آپ انشاءاللہ آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں آپ پروگرام کو دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ نیو فیچر میں نظر آئے گا یہ فیچر کے بڑے سٹار بنیں گے ارسلان صاحب جو ہیں ارسلان فرزند بیٹنگ کا ان کا آپ کا بیٹنگ کا سب ہے مین ایکسپیٹیز اور مشتاہ جو ہے وہ فالس بولر ہیں ہم ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے ان کا کیا پیشن تھا کیا ان کی سوچ تھی کہ انہوں نے کرکٹ میں ان کو کب پتہ لگا کہ ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے اور کون کون اس پورر پروسس میں اب تک جو یہ پہنچے ہیں ان کو کس کس نے سپورٹ کی ہے اور آگے ان کا کیا پیشن ہے اور کیا یہ ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہاں تک جانے کا ظاہر ہے ہر ینگ جو سپورٹسمن ہوتا ہے اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ فرس کلاس اور پھر نیشنل ٹیم کا حصہ بنیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں Thank you both of you for coming over Thank you sir ارسلان آپ بتائیں گے آپ نے کب سے سٹارٹ کی کرکٹ اور کیا سوچ تھی کہ آپ کو پتہ لگا کرکٹ ہی آپ نے سٹارٹ کی آپ نے ہاکی نہیں سٹارٹ کی فٹوال نہیں سٹارٹ کی فٹنس کے لیے تو ہم سارے مختلف سپورٹس کھیلتے ہی ہیں آپ بھی کھیلتے ہی ہوں گے مگر ایز ہے پروفیشن آپ نے کرکٹ کو چنا تو اس کی کوئی خاص ہو جا سر بچپن سے والے صاحب کو دیکھتا تھا وہ جاتے تھے گراؤنڈ میچز کھیلنے کلب سے کھیلا کرتے تھے بس وہی سٹارٹنگ تھی میری تو میں بچپن میں والے صاحب کے ساتھ شوق میں جاتا رہا جاتا رہا تو پھر وہ ایک دن شوق جو ہے میرا پروفیشن بن گیا میں نے بلا بس کچھ بننا ہے تو کرکٹر بننا ہے انشاءاللہ پھر میں نے پڑھائی بھی بعد میں سٹارٹ کری ہے پہلے کیکٹ سٹارٹ کری ہے والے صاحب کے ساتھ گراؤنڈ جا جا کے اور مزیگی بات یہ تھی کہ والے صاحب خود بھی لے کے جاتے تھے اور بہت سپورٹ کرتے تھے کہ ہاں بھے کیکٹ کھیلو برا گیم نہیں اچھا گیم ہے آپ کے اندر سکلز ہیں تو آگے جاؤں گے اور الحمدلہ شروع کی اور اچھا ہو اچھا یہ تو آپ کے لئے مجھے پلس پائنٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ڈائریک گراؤنڈ میں کھلنے کا شروع سے ہی جب آپ کو شوق ہوا تو محبہ ملا ورنڈا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا ٹیلنٹ جو زیادہ تر گلیوں سے اور مظلہ رو بیسک سے اٹھ کے آتا ہے اس کو فیسلیٹیز بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنے حساب سے ہی سب چیزیں چندہ کر کے مہلے کے رڑکے کر رہے ہوتے ہیں اور کھل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ٹیلنٹ نظر آنے شروع ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کا سسٹم تو موجود ہے مگر وہ ایکٹیویٹیڈ نہیں ہے کہ آپ کو ریموٹ یہ کہیں آپ رہتے ہیں اس جگہ پہ کہ آپ کو وہاں ایکسس نہیں ہے فیسلیٹیز کی تو ٹیلنٹ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا اتنا بڑا پاکستان زمین ہے آپ کی جی بلکل میں خود گلستانے گراؤنڈ میں رہتا تھا تو والی صاحب جب میچس کے لیے جاتے تھے توبہ سپورٹس کلب سے کھیلتے تھے والی صاحب سٹارٹنگ سے تو میں بس ان کے ساتھ لگ جاتا تھا کہ بھائی مجھے بھی لے کے جائیں بھائی مجھے گراؤنڈ میں رہنا ہے گراؤنڈ میں کھیلنا ہے کودنا ہے تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے اس حوالے سے کہ وہ خود بھی کیکٹر رہے چکے ہیں اور کیکٹر کی لائف بہت اچھے سے جانتا ہے تو انہوں نے مجھے اسی طرح بہت سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں تھوڑا سا اگر آپ کوئی آپ کے فیملی سے نہیں ہیں آپ you are the only talent rising for any particular sport تو اس میں resistance بھی آتی ہے آپ کے ماں باپ یا بڑے بھائی بہن آپ کو ہی کہتے ہیں کہ بھائی کہاں لگ گئے ہو کرکٹ میں آپ پہلے پڑھائی پوری کرو یا جو بھی ہے نا کیونکہ آپ کو کیا پتا ہوتا ہے تنہیں اللاکھوں لوگ کھیل رہے ہیں گیرا لگوں نے جانا ہوتا ہے ٹیم میں مگر یہ passion ہے میرے خالص سے ایک چیگٹ کھیلا کرتے تھے but unfortunately وہ آگے نہیں جا پائے کیونکہ گھر کے معاملات کی وجہ سے ان کی لیکن جو میرا وقت آیا تو میرا وقت میں والد صاحب ایک زبردست سٹیربل ہوئے تھے اور سیبل ایویشن میں ان کی جاپ تھی تو انہوں نے بولا جو چیز میں نہیں پا سکا وہ تم پاؤ میں تمہیں سپورٹ کروں گا اور انہوں نے بہت سپورٹ کرا اور اسی طرح انہوں نے ہر کسی بھی میدان میں مجھے اکیلے نہیں بھیجا خود لے کر گئے خود لے کر آئے انہوں نے سٹارٹنگ مینٹر فیفٹین میں نے کھلی زون ٹو سے تو وہ مجھے خود لے کے جاتے تھے لے کر آتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس اس طرح کرو آگے تمہارا فیوچر آپ کو برائٹ دیکھ رہا ہے تو آپ کھلو کرکٹ تو ان کی جو سپورٹ تھی اسی سپورٹ کی وجہ سے میں نے کرکٹ کو اپنا پروفیشن بنایا بہت بڑی سپورٹ ہو دی ہے آپ بہت سارے ٹیلینٹڈ پلیئر دیکھیں گے جن کو گھر سے سپورٹ نہیں ہوتی تو اسی طرح میرے بڑے بھائی وہ بھی خود ٹیپ بول کھیلتے تھے جب انہوں نے دیکھا مجھے ہارڈ بول کھیلتے تھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے بلا بھائی تم کھیلو تمہارے لیے ہم کریں گے کوششیں جہاں تک ہو سکتی ہے ہاں تم اپنا ٹیلینٹ شو کرو محنت کرو آگے جاؤ تو بہت خوش نصیب ہوں میں اس معاملے میں کہ میری فیبری کے بہت سپورٹ ہے صحیح بات ہے یہ پارڈیو پوائنٹ ہے آپ سے مزید پوچھتے ہیں آگے کی چیزوں کا مجھتاک آپ بتائیں آپ کے اندر بالنگ ٹیلینٹ جو سپیڈ آپ بتا رہے تھے میں تو ماشاء اللہ وہ تو آج کل کی جو فاسٹرز والرز ہیں ان کی سپیڈ ہے بڑا بتائیے آپ کو کیسے بتا لے گا آپ نے ٹیلینٹ کا اور کہاں سے سٹارٹ کیا میں نے گرکیٹ گاؤں سے سٹارٹ کی تھی ٹیپ بول سے ہر کوئی پروفیشنل جو بھی کرکیٹر ہوتا ہے ٹیپ بول سے ابھی جو بھی آئے ہیں تو میں نے ٹیپ بول سے کرکیٹ سٹارٹ کی تو میں ٹیپ بول وہاں کھیلتا رہا چھوٹے کلب سے گھر جو گاؤں کی ٹیمیں ہوتی ہیں تو وہاں کھیل کھل کے میں بڑے ٹیمیں تھیں انٹرگیر سندھ میں جو شکار پر چھو گیا لڑکانا ہو گیا جو بڑی ٹیمیں ہوتی تھی وہاں میں بڑی ٹیموں میں کھیلا ٹیپ بول میں تو زیاہ اور نمان نامدہ اس نے کہا اگر آپ ٹیپ بول میں اتنے مشہور ہو گئے تو آپ اتنے ماشاءاللہ آپ میں نیچرل ٹیلنٹ ہے تو آپ ہارڈ بول میں بشی کر سکتے ہو تو میں ہارڈ بول میں آیا تقریباً دو آدہ تیرہ یا چودہ میں تو میں نے ہارڈ بول کھیلی تو اس ہارڈ بول میں مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی دو آدہ تیرہ میں آپ نے پہلے دفعہ ہارڈ بول کھیلی اس وقت کیا ہی جو گی آپ کی میری تقریباً چودہ یا پندہ سالگیوں میں آپ نے ہارڈ بول میں نے سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت کھیلتے ہیں وہ آپ کو پتہ لے گا کیونکہ ڈیفرینٹ ہے توڑا بہت ڈیفرینٹ جب میں پہلی مرتبہ مجھ کھیلنے کیا تو مجھے وہ بھاری بول لگ رہا تھا تو میں نے جب ایک پہلا مجھ کھیلا تو میں نے اس میں چار آؤٹ کیا تو جب وہ مجھ دیکھنے تماشا ہی آئے ہوئے تھے انہوں نے بولا ہے اور بڑی بات ہے آپ نے چار جو آؤٹ کیا چار و بولڈ کیا آپ نے تو مطلب وہاں سے زیادہ رحمان نے مجھے سپورٹ گیا کہہ رہا ہے جو آپ کو جو خرچہ چاہیے جو چیز آپ کو چاہیے میں کرنے کے لیے تیار ہوں تو آپ ہارڈ بول کھیلیں تو گھر میں جاتا تھا گھر والے منع کرتے تھے کہہ رہے نہیں جاؤ اگر اس کو آپ ٹائم دے گے تو آپ گھرنا پڑھائی کو ٹائم دے سکتے ہیں تو آپ اس کو تو پورا ٹائم دینا پڑھے گا آرڈ بول کو تو گھر والے کم سپورٹ کر رہے تو جو میرے ماموت غلام اکبر اس نے جو آنا زیادہ سپورٹ کیا وہ مجھے منتھلی پیسے پی بھی جو ہوتے تھے دے دیتے صحیح رہا ہے شروع میں سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ینگ ہوتے ہیں تو اس میں ریونیو کا ذریعہ تو نہیں ہوتا ایسے سپورٹ چاہی ہوتی ہے کسی سے گاری باری وہ اپنی کراہ پر کرا کے دیتے تھے کر رہا ہے جہاں بھی میں اچھو آپ میچ کھلنے چلے جاؤں میں آپ کو سپورٹ کروں گا تو اس لئے میں نے پھر ایک سال کے بعد نائنٹین کے ٹرائلز ہوئے تو میں نے ٹرائلز ڈائریکٹ نائنٹین کے دیئے سکسٹین کے نہیں دیئے تو میں نے نائنٹین کے ٹرائلز دیئے اس میں میں نے پانچ میچ میں پچیس آؤٹ کیے تو میں نے ریجن کا کیمپ کیا ہوا تھا تھری ڈے اور ون ڈے ہوتا تھا اس ٹائم تو میں صرف کیمپ بھی کیا انہوں نے مجھے میچ نہیں دیا تو اس کے بعد دوہزار تیرہ چودہ اور پندرہ جو میں کھیلتا رہا دوہزار سولہ میں میں کھراچی آیا تو انہوں نے گھر والوں نے بولا میرے ماموں نے بولا اگر آپ کھراچی جاؤ وہاں اچھی جوان کر لو وہاں گرکیڈ بھی اچھی ہے پروپیشنل گرکیڈ آپ زیادہ سیکھیں گے تو صرف میں صرف کھراچی آیا تو میں نے کسٹم گرکیڈ اکیڈمی یو بیل کے سامنے جو جلال الدین کی اور راشد بھائی کی آر ایل سیو جو کرکیڈ اکیڈمی وہاں بھی ہفتے میں یہ ٹائمنگ بنا لی تھی پیر منگل بودھ جو راشد بھائی اکیڈمی جاتا تھا جمعہ رات جمعہ جو کسٹم کرکیڈ اکیڈمی جاتا تھا تو اگر میں اس طرح کہوں گے آپ اپنے اس کیریئر کے لیے پیشن کے لیے پورا بوری اب اس طرح لپیڈ کیا پکراچی آگئے تھے بلکل اور مجھے کوئی پتا ہی نہیں تھا جب میں نیا آیا تھا کسی دوست یار سے پوچھتا تھا کہ یہاں بس کون سی جاتی ہے تو اس پر میں جاؤں تو ان کے بس کے نام بھی مجھے آ جا دیں کسی ایک شیرات بس مقصود بس ایف سکسین بس تو اس پر میں جاتا تھا جب کام محنت کرتے ہیں تو بہت سارے چیز دماغ میں سٹور رہ جاتی ہیں تو پھر میں نے ہفتہ اتوار کو میں ایک دن گیا ہوا تھا رل سی شے نمبر بے تو وہاں میچ دیکھنے گیا ہوا تھا تو میں میچ دیکھ رہا تھا ایسے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا تو نظام بھائی آگئے نظام دین فاروگی وہ دیکھ رہے تھے مجھے کہ یہ لڑکا کپ کا بیٹھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ گراؤنڈ میں تھے وہاں میچ چلے میچ چلے تھا میں دیکھنا تھا دوست کا میچ تھا اس نے کہا آپ کا ٹائم گزر جائے گا میرے ساتھ چلیں میچ بھی دیکھ لیں پھر واپس آ جائیں گے تو ہم دونوں گئے میں نے وہاں اکیڈی میں پریکٹس بھی کی تو پھر نظام بھائی انہوں نے مجھے دیکھا کہ یار تم کیا کر رہے ادھر کون ہو تو میں نے اس کو بلا میں نے دیریکٹی یہ بلا کہ میں دیپارٹمنٹ کرکیٹ کھلنے آئے ہوں کہہ رہا یار آسان تو نہیں ہے یار دیپارٹمنٹ کرکیٹ کھلنا آپ دیپارٹمنٹ بھی بات کرنے کہہ رہا ٹھیک ہے وہاں سے گھر گیا کسی دوست جار سے پتا ہے کہ یار یہ چار نمبر کہاں پہ اس نے کہا میپ پہ لگا لیں اب وہ آ جائے گی میں نے کہا بس بتا دے کون سی جاتی ہے کہاں سے جاتی ہے لیکن اتنا سمپل وہاں پہ ظاہر ہے تو پھر میں نے میپ لگائی تو پھر بائک پہ میں نے کہا بائک پہ چلا جاتا ہوں دوست کو پتا کہ میں نے کہا ایسے سہی نمبر بس پہ چلا جاؤں گا بس والوں کو پتا ہوگا تو بس والوں کو میں نے بتایا چار نمبر پہ ہوترا وہاں سے پتا کیا کہ یہاں سیدھا روڈ جاتا ہے چار نمبر پہ جو آتا ہے چوک تو میں وہاں تقریبا انہوں نے ساڑھے تین بجے کا ٹائم دیا تھا میں تین بجے پہنچ گیا تھا تو نظام بھئی آیا اس سے رابطہ ہوا تھا میرا تو جب میں وہاں بال کرنا تھا میں نے دو بالیں کی ایک سے جو دوسرا بھئی نے بال کیا اس سے ننڈا ٹوٹ گیا اس سے بول اسٹم اسٹم ٹوٹ گیا جو ٹوٹ گئی میں نے بال جو دوسرا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے بال نہیں کرو کسی کو لگنا جائے یہاں پہ تو پھر وہی سے نظام بھئی نے مجھے مجھے ہاتھ رکھا پورا ہے جو تجھے خرچہ چاہیے میرا آش وگر یہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی پرکنے والی یہاں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں ناظرین یہ بڑا ہمارے معاشرے میں کہ ٹیلنٹ تو ہوتا ہے ٹیلنٹ کو پرکنے والا جانچنے والا اور اس کو سپورٹ کرنے والا ظاہر ہے جب وہ جونئر ہوتے ہیں تو انٹری پہ سپورٹ تو چاہیے ہوتی ہے سینئرز کی تو یہ پلس پوائنٹ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوا بہترین ہوگی ارسلہ صاحب آپ ابھی آپ نے آپ نے بتایا انڈر شفٹین جی سر میں انڈر شفٹین پھلی زون دو سے انڈر سیونٹین بھی زون دو سے کھیلی پھر میں ایزا لیگس میں سٹارٹ کری تھی کیکٹ نا بٹ سیونٹین کے بعد سے مجھے ایسا لگا کہ لیگس میں زیادہ میرا فیوچر نہیں ہے تو میں نے بیٹنگ پہ ورک کرنا شروع کیا اور میں انڈر نائنٹین کھیلنے زون فورٹ کی طرف سے آ گیا زون فورٹ سے میں نے میچس کھیلے نائنٹین ڈسٹرک کھیلی پرفارم کیا الحمدللہ ایک سال سالے چار سو پانچ سو رن بھی کیے میں نے اور اس کے بعد میرا کراچی بلوز کے لیے انڈر نائنٹین کے لیے نام آیا ایک سال پھر ایک سال کراچی ڈالفن انڈر نائنٹین کے لیے نام آیا بڑی خوشی ہوئی اس کے بعد بہت پرفارمیسز لگی میری تو نائنٹین کھیلنے کے فوراں بعد ہی الحمدللہ مجھے میڈی کیم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے نا پیٹنر سروفی گریڈ ٹو کے لیے اٹھا لیا تھا تو میرے پاس یہ خوشی کی بات ہے کہ پیٹنر سروفی گریڈ ٹو کے ڈیبیو میں میں نے الحمدللہ 156 رنز کی اندہ اننگ کھیلی تھی جس سے مجھے بہت فائدہ ملا اسی سال مجھے پورٹ کاسیم سے بھی فرس کلاس کے لیے ٹیم کے ساتھ رکھ لیا گیا تھا اسلام آباد میں بلالیا تھا بہت خوشی تھی اس ٹائم بہت اچھا لگا کہ میں پرفارم کر رہا ہوں اور اللہ پاک اس کا سلہ مجھے دے رہا ہے تو اسی طرح میں محنت کرتا رہا کافی فائدہ ہوئے مجھے میڈی کیم ڈیپارٹمنٹ نے بہت سپورٹ کیا اس ٹائم ہمارے کو تو خوشی ہوتی ہے اسی سیس کو بڑی ٹیم جو ہوتی ہیں یہ ان کے ساتھ تھوڑا چل گیا ابھی بھی آپ کسے ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں لیپارٹ کے ساتھ چل رہے ہیں لیپارٹ کے ٹیم کا ہے ماشااللہ تو جو آر انٹیگرل پارٹ تو اس میں کیسا لگتا ہے کہ یہاں تک آنے کے بعد پھر آپ کو جو نیشنل ٹیم ہے ہماری ان کے کوئی سینئر سیلیکٹرز یا کوئی منیجمنٹ میں سے کچھ لوگ کبھی رابطہ کیا آپ لوگوں کتنے ٹیلنٹ ہے دیکھ کے کسے نیکے پر اس کیمپ میں کہ جہاں پہ آگے جانے کا جساں بلکل نائنٹین میں جب پرفارمنس کی تھی تو راشد لطیب بھائی نے بہت سپورٹ کیا راشد بھائی نے اپنے کلب میں مجھے بلایا اپنی بات یہ کسی ہر کی سر یہ دو ہزار سولہ کی بات ہے سولہ کی بات میں ان کی کلب میں گیا پرفارمنس کی آگے انہوں نے کافی ہمیں رمضان کی گٹ بھی کھلائی میں پورٹ کاسم سے بھی رمضان کی گٹ کھیلا ہوں تو خوشی ہوتی ہے اور وہاں پہ جب ہم میند کر کے جب پرفارمنس کرتے تو وہ آگے سپورٹ کرتے بہت سپورٹ کرتے راشد بھائی جس طرح میں پورٹ کاسم کیلئے کھیل رہا تھا اس طرح میں مخالی لطیف کپتان تھے جب میں رمضان کپ کھیلیا تو خورا منظور بھائی کپتان تھے تو ان بڑے پلیئروں کے ساتھ کھیل کے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ پرفارمنس کرتے تو آپ کو ایج بھی بہت ملتا ہے آگے جانے کا بلکل صحیح آپ بتائیں مجھ تا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آگے آپ بولرز تو اور بھی نکل رہے ہیں ٹیلنٹ تو بہت ہے آپ کس طرح سے لائم لائٹ میں آنا چاہتے ہیں کوئی ایسا آپ کو کسی نے اپروچ کیا ابھی تک سینئر کی لارڈیو میں سے کسی نے دیکھ کے کہا اوہ درہ مین کیمپ میں ابھی جیسے ایزر محمود ہے ایزر بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ابھی بھی جو پی ایسل کی کیمپ ہوتی ہے جب بھی پچھلے سال جہاں اس سال وہ مجھے بلا لیتے ہیں ابھی ایزر محمود تو کہتے ہیں کہ جب کیمپ ہوگا تو آپ کو میں بلا لوں گا آپ کیمپ میں آ کے بولنگ کرنا باقی دوہزار سولہ میں جب میں کراچی آیا تھا تو پھر دوہزار سولہ میں کراچی کینگ سے نئے ٹرائل ہوئے تھے یہاں پہ تو میں نے ٹرائل دینے گیا کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں تو وہاں میں نے دیکھی اتنی رشتی جانے کی کوئی مطلب جانے کا راستہ ہی نہیں تھا اتنے لوگ آیا ہوئے تھے بچے تو پھر ہم نے دیوار پہ چڑھ کے اوپر چڑھ کے نیچے سے راشد بھائی کھڑے ہوئے تھے راشد لطیب بھائی سروت بھائی کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا سروت بھائی میں صبح کا کھڑا ہوں دھپیر ہونے والی میں نے کچھ کھایا نہیں ابھی تک مجھے ٹرائل دینے کہ رہا ٹھیک ہے نیچے آجا تو میں نے دیوار سے جمب لگایا وہاں جا کے دیوار سے انٹری ماری انٹری ماری گیٹ تو کھول نہیں رہتے اتنی رچتی کھولتے ہوئے پھر اور لوگ بھی گیٹ ٹرائش ہوتا تو پھر میں نے دیوار سے نیچے ہوتا رکے پھر میں نے وہاں پھر ٹرائل دیئے تو راشد بھائی کو بہت پسند آیا میں تو راشد بھائی اندر مجھے آفیس میں لے کے کہ نیشنل اسٹیڈیم میں جو آفیس میں وہاں انہوں نے کھانا وہاں کھلایا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جو بھی جو بات ہوگی منیجمنٹ کیا آپ کو میسج آ جائے گا باقی جو ہم یہاں سے جو لڑکیں ہم لے رہے ہیں انہوں میں شارٹ لسٹ تو ان میں میں نے ایک میچ کھلا تو میں نے دو آؤٹ کیے دیں تو پھر اسی سیزن میں میرا نام نہیں آیا دو آزار سولہ میں نے کہا انشاءاللہ پھر اگلے سال اس سال نہیں آگے اور پھر ہم محنت کریں گے ٹیلنٹ اتنا سارا ہوا ماشاءاللہ ہماری دھرتی ہماری زمین تو ٹیلنٹ تو بہت بن رہا ہے یہاں پر تو اس میں کمپیٹیشن بھی زیادہ ہے تو اس ساری چیز میں آپ نے اپنے فٹنیس کا تو خیال رکھتے ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں اس میں فٹ رہنے کے لیے فٹنیس صبح میں ہم صویرے اٹھتے ہیں صبح صبح میں نماز پڑھ لیتے ہیں پھر جم پہ چلے جاتے ہیں صحیح ہے جم کرنی ہوتی ہے جم کے بعد اپنی رننگ کرتے ہیں پھر واپس جب آتے ہیں ایکسرسائز پوری کرتے ہیں کور ہوتا ہے ایکسرسائز پھر آپ واپس جب آتے ہیں شام میں ہم اپنی جو ہے نا بولنگ کرتے ہیں ٹارگیٹ بولنگ جو ہوتی ہے اس میں فیلڈنگ سیشن بھی ہوتا ہے اور ہفتے میں مطلب دو دن لمبی رننگ بھی ہوتی ہے یو جو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اس میں ٹیسٹ ہوتی ہے جو جو فٹنیس کے لیے لازمی جو آگئی آج کل جو ہو رہا ہے مطلب ساڑھے تین منٹ میں ایک کلومیٹر بھاگنا پڑتا ہے مطلب یہ یہ کریٹریہ ہے پروفیشنل جو ہے جو آگے اس سے آگے جو جو رنگ کے اندر رننگ تو اس میں کوئی پواپر کوچنگ ہوتی ہے اس وقت جب آپ کر رہے ہیں آپ اکیلے بھی کر لیتے ہیں یہ سیشنز جب آکیڈ میں ہوتی ہے جیسے ابھی کیسی سیپ آکیڈ میں ہو رہا ہے تو وہاں پراپر ہوتی ہے سب لڑکوں کی جب وہ پلیئر ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتے تو پھر ہم جب بھی فارق جو دن ملتا ہے تو ہم خود بھی اپنی بھی کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا پڑتا ہے بلکل فٹنیس میں ناظرین ابھی ہم بات کر رہے ہیں مشتاق سے ان سے مزید بھی پوچھیں گے کہ فٹنیس کے لیے اور کیا کیا یہ کرتے ہیں اور ارسلان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا کیا بیٹنگ میں فٹنیس کس طرح برقناہ رکھ لیں اپنی وقت ہوئی بریک کا کہیں نہیں جائیے گا we will be right back after the short cut موسیقی